اسلام علیکم جی اسلام علیکم یہ ملزم جو تھا بسیکلی انٹرنیٹ پہ جو ایڈ وغیرہ لگتے ہیں موبائل فون کے یہ ان کو چیک کرتا تھا پھر ان بندوں سے رابطہ کرتا تھا ان کو بلاتا تھا آئی ایٹ مرکز ہو گئے ایف ٹین ایف ایلیون ادھر بلا کے تو ان سے یہ موبائل وغیرہ چھین لیتا تھا تو اس کے پاس جو ہے یہ گانم وغیرہ بھی تھی اور یہ اپنے آپ کو وہ سرکاری ملازم بھی ظاہر کرتا تھا سرکاری ملازم ایک تو ظاہر کرتا تھا اور اس کے بعد لوگوں کو بلاتا کس طریقے سے تھا اور وہ موبائل جو تھا وہ بیچتا کیسے تھا اس سے مطلق سر یہ بتائیے گا کہ تفتیش میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں اور کتنی مالیت کے موبائل ہوا کرتے تھے یہ تقریباً جو ہے پانچھے لاکھ مالیت کے موبائل ہم اس سے ریکاور کر چکے ہیں تو یہ انٹرنیٹ پہ جو بلاتا تھا وہ ویٹس ایپ یوز کرتا تھا یا میسنجر یوز کرتا تھا تو سمپل کال نہیں تھا یوز کرتا اس پہ یہ بلا لیتا تھا ان کو اور پھر وہ کوشش کرتا تھا کہ ڈبیس میر یہ موبائل لے جائے تاکہ بیچنے میں اس کو آسانی ہو اچھا یہ بتائی گا سر کہ آپ اس ملزم سے جب آپ نے تفتیش کی تو اس نے کیا بتایا کہ کن کن علاقوں کے اندر یہ بارداتیں کر چکا ہے اور دیگر علاقوں کے اندر بھی پولیس کو مطلوب تھا یہ ملزم یہ ملزم جو ہے کافی پڑھا لکھا تھا اس کی تعلیم عالی تعلیم یافتا تھا اور یہ شو بز انڈسٹری سے بھی تعلق رکھتا تھا یہ تو یہ پہلے بھی چلان ہو چکا تھا کہ میں دوزار پندرہ سے یہ کر رہا ہے لاورز میں چلان ہو چکا ہے یہ پنڈی میں چلان ہو چکا ہے اسلامباد سے بھی پہلے یہ چلان ہو چکا ہے سابکا ریکارڈ یافتا ہے تو اس کے بعد پھر واپس یہ جب جیل سے آیا تو پھر اس نے یہی کام شروع کر دیا اور میں دوبارہ اس کو ٹریس کیا اور پھر پکڑ لیا جافر صاحب یہ بتائی گا کہ جو لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کیسے محتاط رہ سکتے ہیں ایسے لوگوں سے جو آسانی سے بے وقوب بن جاتے ہیں اور اپنی لاکھوں روپے کی چیزیں آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے ان لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں یا آن لائن ڈابتہ کرنے پر ایسے لوگوں سے کر لیتے ہیں اور خاص طور پر آپ نے بتایا کہ یہ سرکاری ملازم اپنے آپ کو شو کرتا تھا اور پولیس کا افسر شو کرتا تھا اور اس کے بعد لوگوں سے لوٹ مار کرتا تھا یہ سرکاری ملازم شو کرتا تھا مختلف اداروں کا صرف پولیس کا نہیں مختلف اداروں کو یہ سرکاری افسر اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا تو اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب کوئی بندہ کسی بھی ادارے کا اپنا تعرف کرے تو وہاں سے تصدیق کر لینی چاہیے اور آن لائن جو ٹرانزیکشن ہے وہ کرتے وقت تسلیق کرنی چاہیے کہ ہم کسی ٹھیک بندے کے ساتھ کاریں ٹرانزیکشن یا نہیں تو اگر کوئی زرہ سا بھی اس کے معلوم ہو تو اسے اجتراب کرنا چاہیے یہ سنانباد کی سیئے پولیس کا یہ میسیج ہے کہ آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے اور ایسے لوگوں سے خاص طور پر محتاط رہنا ہے جو لوٹ مار کریں پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جس میں آن لائن آپ رابطہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اپنی چیزیں لگاتے ہیں آن لائن اور پھر اس طرح کے لوگ فراڈ کر کے لاکھوں روپے کا چونہ لگا چکے ہیں لوگوں کو اس کے علاوہ سنانباد کی سیئے پولیس کا کہنا ہے کہ اگر اس شخص کے جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہوگا اس سے متعلق آپ کے پاس کوئی معلومات ہو یا آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو سیئے پولیس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور جانا جا سکتا ہے اس سے متعلق کہ اس ملزم نے کتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے یہ پولیس سے متعلق مزید تفتیش کر رہی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ اگر اس سے متعلق آپ کے پاس کوئی معلومات ہو یا آپ کے ساتھ اس شخص نے کوئی رابطہ کیا ہو تو ضرور سے یہ پولیس سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ انصاف مل سکے اور آپ کی جو ریپورٹ ہے اس پر ایکشن لیا جا سکے دوسرا محتاط آپ کو رہنا ہے خاص طور پر جو انٹرنیٹ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں اس پر ٹرانزیکشن کرتے ہوئے اور جب بھی کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ کسی سرکاری ادارے سے تعلق رکھتا ہے تو اس سے متعلق آپ کو معلومات ضرور حاصل کرنی چاہیے اپنے لاکھوں روپے کی چیز سے محروم ہونے سے بچنے کے لیے تو ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس سے متعلق آگاہ ضرور کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا تاکہ سانباد پولیس آپ سے خود رابطہ کر سکے اور اس ویڈیو سے متعلق آپ مزید جان سکے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی